آج اتنا ایڈوانس ہو گیا زمانہ بوڑوں انہوں کے پاس تو کوئی آنے ہی نہیں چاہتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ویشتنج مالائن کو سائر میں کر دو چونکہ ایک موبائل کی دادی اممہ ہر آدمی گھر پہ موجود ہے ایک ایک گھر میں پچ پچ موبائل ددس موبائل آٹھ اٹھ جتنے کنڈیڈیٹ اتنے موبائل ہیں اور لوگ ڈاؤن لگانے کے بعد تو اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آن لائن جو آف لائن نہیں پڑھتے ہیں انہیں آن لائن پڑھانے کے لیے اتنا بڑا بڑا موبائل سے موبائل سملا دیا گیا ہے اٹھار مہینے کے بچوں کو میں نے دیکھا خوب دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں نا موبائل کو صرف دکھا دیجئے آٹومیٹک لگا ہے یسے ان کا آنسو وہیں رک جاتا ہے بہت خوش ہوتا بچہ یہ کہاں سیکھا ہوں یہ کہاں سیکھا ہے جب وہ پیٹ میں ماں کے تھا تب اس نے سیکھا ہے گو سے پاک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی تو اٹھارہ پارک کے حافظ بن کے پیدا ہوئی ایسا نہیں خدا کے لیے پہچانو اپنے آپ کو جہنم جس کو خدا نے اپنے نافرمان بندوں اور کافروں مشرق لوگوں کے لیے بنایا تیار کیا بنا توبہ کے مر گئے نا مسلمان سلے اور اس امید پر اگر تم ہو کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے تو مجھے بتا دیجئے کہ مرنے سے پہلے آپ توبہ کرنے پائیں گے ہی کہ نہیں پائیں گے اگر کوئی لائسنس آپ کی باس ہے جی جب بوڑے ہوں گے تب داڑی رکھیں گے جب بڑوں سے کونوں داڑی اب تو رکھ لیجئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جوانوں انشاءاللہ بوڑے ہوں گے تب داڑی رکھیں گے نماز بھائی انشاءاللہ بلکل جب بوڑے ہوں گے تب نماز پڑھیں گے کیا خبر ہے آپ کیا احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہونے بھی پائیں گے کہ نہیں ہونے پائیں گے یا جوانی میں آپ کا ٹکٹ کٹ جائے گا تو بڑھاپا کا انتظار کرتے کرتے چلے جائیں گے اولیاء فرماتے ہیں بندے جوانی میں عبادت کر جوانی میں بڑھاپے میں عبادت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا گھر میں تیرے بچے نہیں پوچھیں گے تو خانستہ گھر میں آیا گے نا جاونا باہر بابا کہا کر کے پکا رہے ہو دماغ ہمارا باہر جائیے بیٹھیں جہاں بھیز باندھی جاتی ہے جہاں گائے باندھی جاتی ہے جہاں بیل باندھی جاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں وہ بڑھا بچارہ خانستہ وہ باہر آتا ہے یہ بڑھاپے میں قدر ہوتی اللہ ما شاء اللہ جو بچے اپنے ماباب کے افادار ہیں ان کی بات نہیں کرتا ورنہ اکثریت آتی تاریخ میں یہ ہے کہ ماباب کو لوگ بوجھ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے اب ہمیں اپنی چوائز کے ساتھ اپنا جیون بسر کرنا ہے اپنے حساب سے ہم زندگی گزاریں گے جییں گے ماں اور باپوں کو لوگوں نے آشرم ہاؤس میں ڈالنا شروع کر دیا ہے آلڈ ہاؤس میں جاؤ بھین یہ ہو ہم گھر میں اکیلے رہیں گے میاں بی بی دو رکت نماز جمعہ کی پڑی یہ رمانہ بھگے دن بر بیٹا لیے موبائل بیٹا رہتا حسد میں نماز پڑھنے کے لیے دو رکت پڑھنے کے لیے آتا ہے حیاء کر بندے اللہ سے حیاء کر تو یہ شرم آنی چاہیے پربردگار سے خدا کی زمین پہ رہتا ہے خدا کی آسمان کے نیچے رہتا ہے اللہ کی دیوی روزی کھاتا ہے اس کی دیوی سانس لیتا ہے کیا خیال ہے آپ کا یہ گرمی کا ٹمپریچر اگر اور پاس سات پوائنٹ بڑھ جائے آپ کا حال کیا ہوگا یہ ایسی تو کس کی ایسی تیسی ہو جائے گی کولر کسی کام کا نہیں ہوگا اور آپ ایسے مریں گے جیسے مچھلیوں کے تالاب میں مچھلی مارنے والی دوائی ڈال دی جائے اور اُلٹ پُلٹ کر کے مچھلیاں مر جائیں اور سطح آب پر تیرنے لگیں یہ حشر ہمارا ہو جائے نماز وہ نسخہ کیمیا ہے جب تم مروں گے تو تمہاری قبر میں روشنی کا انتظام یہ نماز کرے گی تم مروں گے تمہارے دل کے ساتھ انسیت کا محبت کا سلوک یہ نماز کرے گی نماز خوبصورت شکل و صورت میں جوان کی شکل میں آئے گی مردہ پوچھے گا اللہ کی بندے تیرا بھرا اللہ تیرا بھلا کرے تو کون ہے میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے بیٹے میری قبر میں نہ آئے میرا باپ نہیں آیا میرے مشتہار نہیں آئے میری بیبی نہیں آئی بندے تو کون ہے میرے محبت بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے تو جانتے ہو ہسین شکل و صورت بھلا نوجوان بندہ کہتا ہے اللہ کے بندے تم مجھے نہیں پہچانتا میں تیری نماز ہوں تیرے سب لوگوں نے تیرے ساتھ چھوڑ دیا ہم تیری نماز ہیں تیری قبر میں روشنی بھی لے کے آئے ہیں اور تیری دل بستگی کا سامان بھی ہم لے کے آئے ہیں تیری قبر میں روشنی بھی